بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ والے بل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بروقت مل سکے تو چلے دوستو آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ ایک ملک کا بادشاہ بہت ظالم تھا ہر وقت عجیب و غریب فرمائشیں کرتا رہتا تھا اس کی عوام اور خاص طور پر اس کا وزیر اس سے بہت تنگ تھا وزیر ایک نیک ڈل اور اکلمان انسان تھا جس کی وجہ سے ملک کے حالات کافی بہتر تھے ایک دن بادشاہ کو ایک عجیب و غریب خواہش سوجی اس نے اپنے وزیر کو حکم دیا کہ مجھے ایک ایسا محل بنا کر دو جس کی تعمیر اوپر سے نیچے کی طرف کی جائے اور اگر وزیر دس دن کی اندر یہ کام شروع نہ کر سکے تو اس کا سر کلم کر دیا جائے وزیر بچارہ بہت پریشان ہوا کہ اب کیا کرے بہرحال جب وہ اپنے گھر پہنچا تو اس نے اپنی بیوی کو سارا قصہ سنایا بیوی نے مشورہ دیا کہ تم اللہ کے حضور مدد طلب کرو وزیر کو مشورہ بہت پسند آیا اس نے فوراں وضو کیا اور دو نفل پڑے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی دعا کرتے کرتے اس کو نید آ گئی خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنگل میں جا رہا ہے اس کو کوئی چمکتی ہوئی چیز ملتی ہے جسے لے کر وہ بادشاہ کو دے دیتا ہے اور بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے وزیر کو جب جا گائی تو اس نے اپنی بیوی کو سارا خواب سنایا تو بیوی نے فوراں کہا کہ جنگل کی طرف جاؤ وہاں سے تمہیں مدد ضرور ملے گی وزیر نے اگلے دن اپنا رختے سفر باندھا اور سفر کو نکل پڑا وہ تھوڑا بہت آرام کرتا اور پھر چل پڑتا چلتے چلتے اس کو پانچ دن ہو گئے تھے تو اس نے سوچا کہ چلو اب واپس چلتے ہیں اس مسئلے کا کوئی حل نہیں جب وہ واپس ملنے ہی لگا تو اچانک اس کی نظر ایک خرگوش پر پڑی جو بیچارہ شکنجے میں پھنسہ ہوا تھا نیک دل وزیر نے فوراں شکنجہ سے خرگوش کو ازاد کرایا اور پھر واپس ملنے ہی لگا تھا کہ اس کو ایک آواز آئی اے نیک دل انسان تمہارا بہت شکریہ وزیر حیرت سے مڑا تو کیا دیکھتا ہے کہ ایک چھوٹا سا بونہ کھڑا ہے جو بول رہا ہے وزیر کے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کو ایک جادوگر نے خرگوش منایا ہوا تھا اور شکنجہ کھولتے ہی جادوگر کا اثر زائل ہو گیا وزیر نے اسے اپنی مشکل بتائے تو بونے نے اسے اپنے ساتھ چلنے کو کہا چلتے چلتے وہ وزیر کو ایک غار کے پاس لے آیا اور اسے اندر جانے کو بولا وزیر اندر گیا تو دیکھا کہ ایک اندر بزرگ عبادت کر رہے ہیں اس نے انہیں سلام کیا اور اپنی مشکل بتائی بزرگ مسکرائے اور کہا بیٹا کوئی مسئلہ نہیں اور ساتھ ہی وزیر کو ایک توتہ دیا کہ اس کو اپنے ساتھ لے جاؤ یہ تمہاری مدد ضرور کرے گا وزیر نے ان کا شکریہ ادا کیا اور واپس اپنے گھر کو چل دیا اپنے گھر جا کر اس نے اپنی بیوی کو سارا ماجرہ سنایا تو وہ بہت ہی خوش ہوئی اگلے دن وہ بادشاہ کے محل گیا اور بادشاہ کو کہا کہ آپ میرے ساتھ چلے اور دیکھیں میں کیسے اوپر سے نیچے کی طرف محل تعمیر کرتا ہوں وزیر بادشاہ کو ایک کھلی جگہ لے آیا جہاں بادشاہ نے نیا محل بنانے کو کہا تھا اس جگہ مزدور اور مستری اور تعمیراتی سامان پڑا ہوا تھا وزیر نے توتے کو ہوا میں چھوڑا اور کہا چلو میاں مٹھو اب اپنا کام دکھاؤ توتہ اڑتا ہوا کافی اونچائی پر چلا گیا اور آوازیں لگانے شروع کر دی کہ اینٹیں پکڑاؤ اینٹیں پکڑاؤ بادشاہ یہ سن کر بہت توسے میں آ گیا اور وزیر کو کہا بھلا اتنی زیادہ اونچائی پر کوئی اینٹ کیسے پہنچائے گا وزیر یہ سن کر بولا حضور والا اگر اتنی اونچائی پر اینٹیں نہیں پہنچائی جا سکتی تو اوپر سے نیچے تعمیر کیسے کی جا سکتی ہیں بادشاہ وزیر کی اکلمندی دیکھ کر بہت ہی خوش ہوا اور اس نے اپنے غلط کاموں کو غلط کاموں کی معافی مانگی اور وہ بھی ایک نیک دل اور اچھا انسان بن گیا موسیقی